الحمدللہ حمدللہ مہترم خواتین و حضرات اس وقت ہماری گفتگو کا عنوان ہے روزے کی حکمت اللہ تعالی نے رمضان المبارک کے روزے فرض فرمائے اور اس کے لئے ایسا مہینہ چنا کہ جس میں قرآن پاک کے نازل ہونے کی برکتیں اور مبارک ساتھیں موجود ہیں اور اس کی اثرات اور اس کی رحمتوں کے تذکرے ہیں یہ مہینہ بڑا بابرکت مہینہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اس کی شان فرمائی ہے شہر عظیم شہر مبارک یہ بڑی عظمت والا اور شاندار مہینہ ہے اور بڑی برکتوں والا مہینہ ہے اس مہینے کے روزے فرض فرمائے گئے اور اس میں اللہ نے روزے کی جو حکمت بیان فرمائی ہے سورہ بکرہ کے تیشمی رکوع میں کہ روزہ رکھنے سے انسان کو تقوی حاصل ہوتا ہے انسان کے اندر خدا خوفی پیدا ہوتی ہے اور ہر کام کرنے میں یہ احساس ہوتا ہے کہ اللہ کی نافرمانی نہیں ہونے چاہیے اللہ دیکھ رہا ہے اور ایک دن مر کے اللہ کے سامنے جانا ہے اور اللہ کے سامنے پیشی ہے اور اللہ کے سامنے جواب دئی ہے لہذا کوئی کام ایسا نہ ہو جائے کہ اللہ کے سامنے پیش ہو کر اس کی وضاحت نہ کی جا سکے یا اللہ کے ہاں کوئی شرمندگی اٹھانی پڑے یہ تقوی ہے جو روزہ رکھنے سے انسان کے اندر پیدا ہوتا ہے یہ قرآن مجید کے ساتھ وقت گزارنا قرآن مجید کے ساتھ قیام اللیل کرنا دن کا روزہ رکھنا انسان کے اندر تقوی پیدا ہونا قرآن مجید کا حدل الناس اور حدل المتقین کی شان رکھنا یہ ساری باتیں ہیں جو آپس میں بہت ہی مربوط ہیں قرآن پاک میں جو روزہ کی حکمت کی طرف اشارہ کیا گیا ہے اس بات کو سمجھنے کے لیے ایک اور بات کا سمجھنا ضروری ہے اگر وہ بات سمجھ میں آ جائے تو پھر زیادہ بہتر انداز میں انسان کو سمجھ میں آتا ہے اور آدمی کو اس بات کا احساس ہوتا ہے کہ واقعتاً روزہ کتنی بڑی نعمت ہے اور انسان کو اس بات کا بھی احساس ہوتا ہے کہ حقیقتاً یہ قرآن مجید میری ایک بنیادی ضرورت ہے خود میری جیسے کھانا پینا انسان کی ضرورت ہے اسی طرح قرآن مجید کا مطالعہ اور قرآن مجید کی سمجھ حاصل کرنا اور اس کو سمجھ کر پڑھنا یہ بھی میری بنیادی ضرورت ہے اگر یہ بات سمجھ میں آ جائے تو پھر انسان ایک سلف موٹیویٹڈ ہو جاتا ہے اس کے اندر ایک بے پناہ جذبہ پیدا ہو جاتا ہے اور انسان قرآن مجید کے ساتھ ایک ایسا لگاؤ محسوس کرتا ہے ایک ایسی دلچسپی محسوس کرتا ہے کہ وہ کبھی قرآن کو چھوڑنے کا یا قرآن کے ساتھ دلچسپی کے کم ہونے کا تصور نہیں کر سکتا وہ حقیقت کیا ہے کہ جس کو سمجھنے سے قرآن مجید کے ساتھ اس احساس اور اس دلچسپی کا مظاہرہ انسان کے اندر ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ ہم انسان آپ ہیں میں ہوں اور دنیا میں اس وقت کروڑوں انسان ہیں اس وقت پوری دنیا کی عبادی چھے سو پچاس کروڑ کے لگ بگ ہے تمام انسان ہیں ہم کسی کو آتا دیکھتے ہیں تو بظاہر تو وہ انسان آ رہا ہوتا ہے اس کا قد کاٹ ہے کچھ والیوم ہے کوئی کپڑے پہنے میں ہے اس نے اس نے کوئی چشمہ لگایا ہویا ہے گھڑی پہنی ہوئی ہے کوئی اور اس کے ظاہری جو بھی خد و خال ہیں وہ ہمیں نظر آتے ہیں سارا وزن قد کاٹ یہ سارا ہمارے جسم کا ہے لیکن حقیقت یہ ہے کہ انسان صرف اس جسم کا نام نہیں ہے ایک چلتا پھرتا جسم جو ہے یہ انسان نہیں ہے بلکہ حقیقت انسان کچھ اور ہے اور وہ اس چلتے پھرتے انسان کے اندر چھپی ہوئی ایک ہمارا یہ ظاہری وجود ہے جو نظر آتا ہے چلتا پھرتا جسم ہے اور ایک اس ظاہری وجود کے اندر ایک اور حقیقت ہے جو حقیقت انسان کہلاتی ہے قرآن مجید اس کی طرف اشارہ کرتا ہے حدیثوں میں اس کی طرف اشارہ ہے اور پوری دنیا میں جو بھی مذاہب کی دنیا ہے اور مذاہب کی تاریخ ہے اس میں حقیقت انسان کی طرف واضح اشارے ملتے ہیں اور اسی کی طرف سمجھا جاتا ہے کہ حقیقت انسان اور ہے وہ حقیقت انسان جو ہے اس کا اللہ کے ساتھ ایک براہ راست رابطہ ہے اور جب انسان وہ حقیقت پا لیتا ہے اور اپنی اصری حقیقت کے مطابق محنت کرتا ہے کوشش کرتا ہے تقاضے پورے کرتا ہے تو گویا کہ وہ انسان ہوتا ہے دراصل جو اپنے اللہ کے تقاضے پورے کرتا ہے اور اللہ کو رازی کر لیتا ہے اور اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کرنے میں کامیاب ہو جاتا ہے وہ حقیقت انسان کیا ہے وہ قرآن مجید کے متعلق سے اور قرآن مجید کے اشارات سے آدمی جو ہے وہ سمجھنے کی کوشش کرے تو یقیناً سمجھ میں آ سکتی ہے اس کی تھوڑی سی آج کی اس نسس میں کوشش کرتے ہیں اگر حقیقت انسان سمجھ میں آ جائے تو پھر روزے کی حقیقت کو سمجھنا بھی آسان ہو جائے گا اور روزے اور قرآن کا آپس میں جو تعلق ہے اس کا سمجھنا بھی آسان ہو جائے گا اور قرآن مجید کے ساتھ جو ایک لگاؤ ایک اچھے انسان کو ایک متقی انسان کو ایک باعمل انسان کو پیدا ہونا چاہیے اس لگاؤ کی حقیقت بھی جو ہے وہ ہمارے سامنے آ جائے گی انسان جسے ہم بولتے ہیں قرآن مجید کے نزدیک انسان کے دو وجود ہیں ایک ہمارا یہ ظاہری وجود ہے ہمارا جسم کد کٹ والیوم شکل صورت جو بھی ہے یہ ہمارا ایک وجود ہے ایک ہمارا دوسرا وجود ہے جو روحانی وجود ہے غیر مرئی کہہ لیجئے اس کا عالم امر سے تعلق ہے اس کا وزن سے اور عالم خلق سے اور میٹیریلزم سے کوئی تعلق نہیں وہ ایک نوری وجود ہے جبکہ یہ جو ہمارا جسم ہے یہ خاکی الاصل ہے اس زمین سے بنا ہے اس کے سارے تقاضے جو ہیں وہ اسی زمین سے متعلق ہیں ہمارا یہ جو جسم ہے یہ اپنی بیسک کے اعتبار سے اپنی اصلیت کے اعتبار سے ایک اینیمل کنگڈم کا حصہ ہے ہیوانی وجود ہے ہمارا جسم انسانی جسم اس جسم کے تقاضے ذرا فرق ہے شکل ہے ذرا سوفیسٹیکٹڈ شکل و صورت ہے انسان کی کد کٹ ہے چلنا پھرنا ہے لیکن حقیقت کے اعتبار سے ہمارا یہ جسم اور ایک ہیوان کا جسم شیر ہے گھوڑا ہے ہاتھی ہے اور جو بھی اللہ نے یہ ہیوانات پیدا کی ہیں وہ سب ہیوانات اور انسان کا یہ جو ہیوانی وجود ہے اس کی حقیقت ایک ہے اور اس کے تقاضے بھی ایک جیسے ایک جانور ہے شیر ہے ہاتھی ہے کوئی پرندہ ہے کوئی اور جانور ہے چھوٹا ہے بڑا ہے وہ بچوں کی پیدائش بچوں کی پرورش ان کو کھلانا پلانا اپنا خود کھانا پینا ضروریات یہ جب اللی تقاضے کہلاتے ہیں بیسک انسٹنکٹس ہیں انسان کے اپنی ذات کی حفاظت کرنا اپنی نو کی حفاظت کرنا یہ جو سارے تقاضے ہیں چلنا پھرنا زندگی حرکت یہ سارے لائف کا ایک تصور ہے جو دنیا میں موجود ہے اور زندہ جسم زندہ حیوانات وہ مشابہ ہیں انسان کے اس زندہ جسم سے اسی لئے ہمارے دین میں اور ہمارے جو تاریخ ہے اس میں تصوف کی جو تاریخ ہے اس میں بڑی وضاحت کے ساتھ یہی کہا گیا ہے کہ یہ ہمارا جو جسم ہے یہ حیوانوں سے مشابہ ہے اور ہمارے اس جسم کے تقاضے بین ہی وہی ہیں جو ایک حیوان کے ایک حیوان کے جو تقاضے ہیں اس میں جو ہے وہ رفنے سے ذرا اس میں کوئی سوفیسٹیکیشن نہیں ہے جبکہ انسان جو ہے اس میں ترقی کر لی ہے اور وقت کے ساتھ ساتھ اس نے اپنے لئے بہت سارے جو ہے وہ کسٹمز اور مینرز ایجاد کر لی ہیں شیر آج سے پانچ ہزار سال پہلے بھی اسی طرح رہتا تھا جیسے آج رہتا ہے غاروں میں رہتا ہے زمین سے اٹھا کر کھانا کھاتا ہے شکار کرتا ہے کچھا کھا جاتا ہے جبکہ پانچ ہزار سال پہلے کا انسان وہ بھی شاید اسی طرح کرتا تھا سات ہزار سال پہلے کا انسان وہ آگ جلانا نہیں جانتا تھا کھانا پکانا نہیں جانتا تھا کوئی آزار ایجاد نہیں ہوئے تھے وہ بھی شاید یہی کرتا تھا غاروں میں رہتا تھا لیکن یہ سات ہزار سال کی تاریخ جو انسان کی ہے اس میں انسان نے بہت ترقی کر لی علم کہیں سے کہیں پہنچ گیا مکانات بنانے کا علم تحریر کا علم اور کپڑے بنانے کا علم زرات کا علم اور علم جو ہیں وہ انسان نے تجربے کی بنیاد پر ان میں ترقی کی ہے اور بائی ہیٹ اینڈ ٹرائل اور ایکسپیریمنٹس کے ذریعے سے وہ سارا علم جو ہے وہ آگے سے آگے بڑھتا چلا گیا ہے اور آج کا انسان محسوس کر سکتا ہے کہ شاید ہم بہت بلندیوں پر کھڑے ہیں اور شاید اگر انسان یہ محسوس کرے کہ اس سے اور زیادہ بلندی کوئی بہت بڑی بلندی سوچی نہیں جا سکتی آگے تو شاید انسان کا علم بڑھ جائے لیکن ان کو بہت زیادہ بلندی نہیں سوچی جا سکتی تو شاید یہ بات بھی غلط نہیں ہو یہ سارا جو انسانی علم نے ترقی کی ہے وہ تجربے کی بنیاد پر ہے یہ ہمارے جسم میں اللہ نے وہ صلاحیت رکھی ہے ہمارے جسم میں وہ حواس ہیں جسے ہم حواس خمسہ کہتے ہیں فائیو سنسز آف نالج ہیں جن کے ذریعے سے انسان علم حاصل کرتا ہے انسان دیکھتا ہے سنتا ہے چھوتا ہے چکتا ہے سونکتا ہے یہ سارے حواس ہیں جس کے ذریعے سے انسان کو علم حاصل ہوتا ہے اور ان کے ذریعے سے سارا علم حاصل کر کے انسان بائی ہٹ اینڈ ٹرائل اور تجربات کے ذریعے انسان کا علم آگے بڑھ رہا ہے ایک نسل محنت کرتی ہے کوشش کرتی ہے تجربہ حاصل کرتی ہے وہ اگلی نسل کو منتقل کر دیتی ہے وہ اگلی نسل کو منتقل کر دیتی ہے حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر آج تک دو سو نسلیں ہوں گی جنہوں نے دنیا میں زندگی گزاری ہے ان دو سو نسلوں میں علم انسانی کہاں سے کہاں پہنچ گیا ہمارے سامنے تو انسان اپنی نو کے اعتبار سے اگرچہ ہیوان ہے ہیوانوں سے مشابہ ہے لیکن اللہ تعالیٰ نے ایک سوفیسٹیکیشن اور ایک بڑے نازت مزاجی اور ایک جو ہے وہ اس میں ملائمیت انسان کے مزاج میں رکھ دی ہے انسان نے ترقی کر کے ہیوانوں سے بہت اوپر اپنے لیے کھانے کا انداز بدل دیا رہنے کا انداز بدل دیا سواری اور ٹرانسپورٹ کے ذراعہ بدل دیئے اپنے لیے سہولتیں جمع کرنی جبکہ شیر جو جنگل کا بادشاہ کہلاتا ہے آج سے پانچ زار چھ ہزار سال پہلے بھی اسی طرح زندگی گزارتا تھا آج بھی اسی طرح زندگی گزارتا تھا اس نے کوئی اپنے لیے ایجادات نہیں کی کوئی ترقی نہیں کی جنگل کا بادشاہ ہونے کے باوجود اپنے لیے کوئی محل نہیں بنایا کوئی کھانے پینے کے آلات نہیں بنایا کوئی چیزیں نہیں بنائیں کوئی رہنسین کے طریقے نہیں بدلے تو انسان ہے تو اس کا جسم ہیوانوں سے مشابق لیکن ہیوانیت میں بھی انسان کو اللہ نے ایک بہت عالی مقام دیا اور اس کی وجہ سے انسان ہیوانوں سے بھی ممیز ہے ہیوانوں سے بھی بہت اوپر کھڑا ہے لیکن اپنی قسم کے اعتبار سے اور حقیقت کے اعتبار سے انسان کا یہ جسم ہے ہیوانوں سے مشابق ہمارا یہ جسم کے سارے تقاضے ہوئی ہیں جو ایک ہیوان کے بلکہ یوں کہا جا سکتا ہے کہ انسان کے اندر ایک ہیوان ہے ہر انسان جو ہے وہ ہیوان کے برابر نہیں ہے لیکن ہمارے اندر ایک ہیوان موجود ہے اور اس کے تقاضے بلکل ہوئی ہیں جو ایک ہیوان کے تقاضے ہوئی ہیں ایک دوسرا وجود جو انسان کا ہے وہ قرآن مجید بتاتا ہے احادیث میں اس کی وضاحت موجود ہے قرآن مجید میں اشارے موجود ہیں کہ ایک دوسرا وجود ہے انسان کا وہ وجود جو ہے وہ خاکی الاصل نہیں وہ اس زمین سے نہیں بنا بلکہ اس کی جو ابتدا ہے اس کا جو آغاز ہے اس کی جو اصلیت ہے وہ نوری ہے نوری الاصل ہے وہ اللہ نے خاص اپنی اپنے جو ہے وہ عمر سے اس کو پیدا کیا اور اس کی صلاحیتیں ہیں اور اس کے اندر جو اللہ نے ٹیلنٹ رکھا ہے اور اس کے اندر جو علم کے حصول کے ذرائع رکھے ہیں وہ بھی اس جسمانی علم کے ذرائع سے بڑے مختلف ان دو چیزوں کے مجموعے کا نام انسان ہے ایک کو قرآن مجید میں کہا گیا کہ وہ جو ہمارا روحانی وجود ہے اس کو روح کہا گیا یہ جو ہمارا جسمانی وجود ہے اس کو جسم کہا گیا جسم کے اپنے تقاضے ہیں جسم کے اپنے ذرائع علم ہیں جسم کے اپنے جو ہیں وہ بھی جو بھی انسان کے اندر احساسات موجود ہیں اور جذبات موجود ہیں اور روح کے اپنے تقاضے ہیں اس کے اپنے جو ہیں وہ علم کے ذرائع ہیں اس میں ترقی اور اس میں جذبہ اور اس میں شوق اور اس کے جو نسب و لین اور اس کو جو آگے بڑھنے کے اللہ نے جذبے دیئے ہیں وہ بالکل مختلف ہیں ان دو چیزوں کے مجموعے کا نام انسان ہے اور اگر ہم غور کریں گے تو ہمیں اندازہ ہوگا کہ بعض اعتبارات سے یہ جسم کے تقاضے اور روح کے تقاضے میں آپس میں مختلف ہی نہیں ہے متصادے میں جس چیز سے روح کو تقویت ملتی ہے جسم کمزور ہوتا ہے اور جس چیز سے جسم کو تقویت ملتی ہے اس سے روح کمزور ہوتی کتنی چیزیں ہیں کہ جو جسمانی اعتبار سے بڑی فائدہ مند ہوتی ہیں لیکن اگر وہ استعمال کر لے انسان تو اللہ کیا کام کی خلاف ورزی ہو گئی اور روحانی اعتبار سے انسان مردہ ہو جائے گا وہ علامہ اقبال کا مشہور شعر ہے کہ اے طائر لاہوتی اس رزق سے موت اچھی جس رزق سے آتی ہو پرواز میں کوتا ہی انسان کی روحانی زندگی میں جس چیز سے کوتا ہی آتی ہو جس چیز سے جو ہے وہ کمی واقع ہوتی ہو اس رزق سے اس رزق کے استعمال کرنے سے اس کے کھانے سے تو موت اچھی ہے لیکن ہم سب کر رہے ہیں رشوت منع ہے سود منع ہے اللہ کی نافرمانی منع ہے لیکن لوگ بڑے شوق سے کھا رہے ہیں اگرچہ روحانی اعتبار سے ایک سود خور انسان کو اور ایک لیکن وہ تو صرف اپنی ظاہری چیزوں کو دیکھتا ہے کہ میری کوٹی بن گئی میں نے نیا مکان خرید لیا میں نے پہلے سے بہتر گاڑی بنا لی میں نے کاروبار دگنا تگنا کر لیا ہے اب میرے ایسٹس یہ ہو گیا ہیں بینک بیلنسی ہو گیا ہے وہ ان چیزوں کو دیکھتا ہے لیکن حقیقت کے اعتبار سے جسمانی اعتبار سے اسے فائدہ ہو رہا ہے دنیای اعتبار سے فائدہ ہو رہا ہے لیکن حقیقت کے اعتبار سے آپ ہو یا کوئی اور انسان ہو اس کے دو وجود ہیں ایک ہمارا یہ حیوانی وجود ہے اور ایک ہمارا روحانی وجود ہے جو نظر آتا ہے جس کا والیوم ہے جس کا قد کاٹ ہے جس کا وزن کیا جا سکتا ہے جو نظر آتا ہے وہ صرف ہمارا جسمانی وجود ہے جبکہ ہمارا روحانی وجود جو ہے وہ اس مادی دنیا سے تعلق نہیں رکھتا وہ تو عالم امر سے تعلق رکھتا ہے اس کے اپنے ذرائع علم ہیں اس کے اپنے حواس ہیں اس کے اپنے معاملات ہیں اس کی اپنی اہمیت ہے اس کے اپنے جو بھی اللہ نے میلانات رکھے ہیں اور شوق اور جذبے رکھے ہیں وہ اس روحانی وجود کے وہ اپنے ہیں ان دونوں چیزوں کو ملایا جائے جمع کیا جائے تو یہ انسان بنتا ہے یہ کائنات پر اگر ہم نگاہ دوڑائیں تو ہمیں اندازہ ہوگا کہ تمام کائنات میں انسان کی طرح کی کوئی مخلوق نہیں اللہ نے بے شمار مخلوقات پیدا کی ہیں لیکن اس میں انیملز ہیں انیمل کنگڈم ہیں بے شمار ایک قسم کے امانات ہیں لیکن وہ جو ہے وہ مادی عالم سے تعلق رکھتے ہیں ان کا معاملہ جو ہے وہ سارا وہ عالم خلق سے ہے اور مادی وجود ہے اور ان کے بیسک انسٹنکٹس ہیں اور معاملات ہیں جبکہ اللہ نے بہت ساری چیزیں پیدا کی ہیں جو نور سے پیدا کی جنت ہے دوزخ ہے فرشتے ہیں وحی ہے قرآن ہے پیغمبروں کے معاملات ہیں یہ سارے کے سارے عالم امر سے تعلق رکھتے ہیں لیکن انسان جو ہے وہ ایک ایسی مخلوق ہے کہ جو عالم امر اور عالم خلق دونوں چیزوں کے اجتماع کا نام ہے انسان دو چیزوں سے مل کر بنا ہے ایک ہمارا وجود ہے جو خاکی الاصل ہے جو مٹی سے بنا ہے زمین سے بنا ہے اور وہ حیوانوں سے مشابہ ایک دوسرا ہمارا وجود ہے جو نوری الاصل ہے عالم امر سے تعلق رکھتا ہے اس کی صفات اس کی شانیں اس کے رجحانات اس کے میلانات وہ فرشتوں جیسے ہیں اپنے رب کو راضی کرنا اس کا مقصد ہے یہ روح کہلاتی ہے انسان کے اندر وہ روح اور یہ جسم مل کر انسان بنتے ہیں اور قرآن مجید میں کہا گیا سورہ بقرہ میں اور قرآن مجید میں سورہ ساد میں سورہ حجر میں فرمایا گیا کہ یہ انسان کو جب اللہ تعالی نے پیدا فرمایا تھا ہمارے جدی امجد آدم علیہ السلام کا ذکر قرآن پاک میں سات مرتبہ آیا ہے کہ جب اللہ تعالی نے آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا تو فرشتوں کے سامنے اس کا تذکرہ کیا تھا کہ میں زمین میں اپنا ایک نائب بنانے جا رہا ہوں تو فرشتوں نے ایک طرح سے اس پر ایک نکتہ اعتراض اٹھا دیا کہ اے آدم اے اللہ تعالی اگر تو آدم کو بنائے گا پیدا فرمائے گا اسے اپنا نائب بنائے گا با اختیار بنائے گا تو وہ تو زمین میں فساد بچائے گا آپس میں بھی لڑے گا دو آزاد مرضی کے حامل جو ہیں وہ مخلوقات ہوں تو آپس میں بھی لڑیں گی اور اے اللہ تیرے خلاف بھی بغاوت کر دیں گی آزاد مرضی ہوگی تو اللہ کی بنا فرمانی ہوگی جس پر اللہ نے فرمایا تھا کہ بہرحال نائب بنانا ہے تو یہ ساری ذمہ دانییں تو دینی ہوں گی اور اس کے شایانے شان کیا چیز ہے اس کے تقاضے کیا ہیں ان کو کس چیزوں سے لیس کر کے اور مسلح کر کے بیجنا چاہیے اللہ نے فرمایا انی عالم ما لا تعلمون میں جانتا ہوں تم نہیں جانتا پھر اللہ نے آدم علیہ السلام کو وہ ساری چیزیں عطا فرمائیں جو اس زمین میں اللہ کی نیابت کے لیے ضروری تھی اور وہ ہے اس دنیا میں جتنی چیزیں اللہ نے پیدا فرمائیں ہیں ان سب چیزوں کے خواس کا علم ہے اللہ نے اس زمین میں جتنی چیزیں ہیں ان کے خواس آدم علیہ السلام کو سکھا دی ہم تمام چیزیں جو دنیا میں ہیں ان کو ان کے ناموں سے پہچانتے ہیں ان کے نام رکھتے ہیں ترمینالوجی ہے وہ بناتے ہیں اس سے وہ چیز پہچانی جاتی ہے پھر اس کے خواس ہیں جو سامنے آتے ہیں تو اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو اس دنیا میں بھیجنا تھا اپنا نائب بنانا تھا تو اس کو اس دنیا کی اللہ نے فرشتوں کے سامنے آدم علیہ السلام کو پیشی کر دی سب کا آمنے سامنے کرا دیا اور اللہ نے پوچھا کہ اگر اے فرشتوں تم کہتے ہو کہ آدم جو ہے وہ زمین میں نیابت کا حق دار نہیں ہے تم زیادہ حق دار ہو تو تم ان چیزوں کے نام گنواو خواس گنوا دو فرشتوں نے انکار کر دی انہوں نے کہا اے اللہ جو آپ نے میں سکھایا ہے ہم تو وہی جانتے ہیں زیادہ جانتے ہیں لا علم لنا جبکہ آدم علیہ السلام سے اللہ نے پوچھا تو آدم علیہ السلام کو سکھائے گئے تھی وہ سب چیزیں اس کا اہل بنایا گیا تھا آدم علیہ السلام نے سب چیزیں وہ اللہ کو سنا دی ساری کی ساری سارا سبق جیسے فر فر سنا دیا تو اس پر فرشتوں کو بھی احساس ہو گیا اور اپنی جو پرانی بات تھی ان کا احساس تھا کہ آدم کو اللہ کا نائب اور خلیفہ دنیا میں با اختیار بنا دیں گے تو شاید فساد پھیل جائے گا انہوں نے فرشتوں نے بھی محسوس کیا کہ آدم اگر اس طرح کا بنا کے اللہ تعالی بھیج رہا ہے تو واقعتاً جو ہے وہ یہ کام کسی نہ کسی درجہ میں کر دے گا اور اللہ نے بھی بعد میں فرمایا کہ جو کچھ تم چھپا رہے تھے میں وہ بھی جانتا تھا اور آدم کو جیسے اس کے تقادے ہیں اسی طرح کر کے دنیا میں بھیج رہا ہوں اس کے بعد پھر ایک موقع آیا ہے تخلیق آدم میں کہ جب آدم علیہ السلام کا یہ جسمانی وجود تیار ہو گیا یہ جو اسماء اسماء کا علم ہے یہ ہمارے جسمانی وجود کا حصہ اور اس لحاظ سے یہ دنیا میں جو سائنسی ترقی ہو رہی ہے اور حواس خمسہ کے ذریعے تجرباتی علوم آگے بڑھ رہے ہیں اس میں کافر اور مسلمان کا کوئی فرق نہیں جو شخص بھی محنت کر رہا ہے وہ اس کو حاصل کر لے گا کبھی مسلمان تاریخ ہے اس عالم میں سائنسی ترقی اور تحقیق اور اس میں آگے تھے علوم میں آج مسلمان پیچھے ہیں سو گئے پیچھے ہو گئے آج عالم کفر اس میں آگے تو اس میں بحیثیت ہے انسان اللہ نے وہ انسان کو علم دیا ہے اس میں کافر اور مسلم کا کوئی فرق نہیں ہے جبکہ اللہ نے آدم علیہ السلام کو بنایا اس کا جسم آدم علیہ السلام کا تیار کر لیا تو قرآن مجید میں دو جگہ اس کا جگہ سورة الحجر اور سورة سات کہ فرشنوں سے اللہ نے یہ فرمایا تھا کہ جب میں آدم کو بنا سمار چکوں اور اس میں آدم کے اندر اپنے پاس سے ایک روح ڈال دوں وَنَفَخْتُ فِيهِ مِرْ رُوحِ روح کا تعلق جو ہے وہ اللہ نے اپنی طرف نسبت دی اس کی جو اضافت ہے وہ اللہ کی طرف ہے تو گویا کہ وہ روح انسانی جو ہے وہ ایک نوری الاصل اور خاص اللہ سے تعلق رکھنے والی چیز اور اس عالم مادی ہے اور خاکی الاصل ہونے سے اس کا کوئی تعلق ہو اس کا ایک عالم دوسرے عالم ہے دوسرے جہان ہے جیسے وہ آتی ہے اور آدم علیہ السلام میں جب وہ روح ڈالی گئی تو اللہ نے فرشتوں سے فرمایا تھا کہ اب اس آدم کے سامنے سجدہ کرو یہ سجدہ جو ہے کیسا تھا اس کے بارے میں بہرحال اگر کوئی آدمی یہ سمجھے کہ یہ اسی طرح کا سجدہ ہے جیسے ہم سجدہ کرتے ہیں تو ٹھیک ہے یہ رائے رکھنی بھی انسان کے لیے ممکن ہے لیکن یہ کہ یہ بہرحال تسلیم کرنا پڑے گا کہ فرشتوں کے بھی ہاتھ ہوتے ہیں پاؤں ہوتے ہیں ماتھا ہوتا ہے ایک رائے اور بھی ہے کہ یہ جو سجدہ تھا یہ اس طرح کا سجدہ نہیں تھا بلکہ یہ سجدہ اس طرح کا تھا کہ آدم علیہ السلام کو اللہ نے بااختیار مخلوق بنایا تھا اور اس زمین پر وہ بھیجے جا رہے تھے اس زمین پر پہلے فرشتے بھی موجود ہیں جا بجا اور اس زمین پر پہلے سے جنات بھی موجود ہیں وہ بھی ایک بااختیار مخلوق ہے اللہ کی تو آدم کو اس زمین پر بھیجنے کے ساتھ ہی اللہ نے جنوں اور ان کے تابع تھے ان کے ساتھ ہی وہ تھے فرشتے ان دونوں کو حکم دیا تھا کہ اس آدم کو سعیدہ کرو یہ سعیدہ ظاہری طور پر بھی ہو سکتا ہے جیسے ہم سعیدہ کرتے ہیں لیکن اس میں جو امپلائیڈ بات تھی وہ یہ تھی کہ یہ آدم اشرف المخلوقات ہے تمام مخلوقات میں سے عالی مخلوق ہے اس کو ہم دنیا میں بھیج رہے ہیں یہ آخرت میں اللہ کے سامنے جواب دے ہے لہذا دنیا میں یہ اچھا کام کرے برا کام کرے مسجد تعمیر کرنا چاہے کوئی اور برائی کا عڈہ بنانا چاہے نماز پڑھنے جانا چاہے یا چوری کے لیے نکلنا چاہے اے فرشتوں اور جنوں تم اس انسان کو راستہ دے دو اس کے راستے میں رکاوٹ نہیں بنو سعیدہ کا مطلب یہ تھا کہ ظاہری سعیدہ بھی ہو سکتا لیکن ساتھ اس کے مطلب یہ تھا کہ فرشتے اور جن انسان کے کسی ارادے میں رکاوٹ نہیں بنو انسان اچھا کام کرنا چاہے برا کام کرنا چاہے انسان کو اجازت ہے دنیا میں اللہ تعالیٰ اس کو نوٹ کرے گا کہ رامن کاتبین ریکارڈ رکھ رہے ہیں اور بھی کئی چیزیں ریکارڈ بن رہا ہے قیامت کے دن میں پیش ہوگا حساب کتاب ہو جائے گا انسان اپنی اچھائیوں کا بدلہ پا جائے گا اور برائیوں کی سزا بگت لے گا دنیا میں فرشتے اور جن انسان کو راستہ لے دیں جنہوں نے بھی سجدہ کر دیا فرشتوں نے بھی سجدہ کر دیا قرآن مجید میں ہے کہ ایک جن جو ترقی کرتے کرتے بہت ہونچا چلا گیا تھا ابلیس شیطان جسے کہا جاتا ہے اس نے سجدہ نہیں کی باقی سب نے سجدہ کر دیا آج انسان اس دنیا میں ہیں میں ہوں اور آپ ہوں اور ہم سب جانتے ہیں کہ جگہ جگہ اس دنیا پر فرشتے بھی ہیں اور جنات بھی ہیں کی گئی قرآن مجید میں لیکن ہم سب جانتے ہیں عام سے عام آدمی بھی تجربہ رکھتا ہے کہ نو سو ننانوے آدمی فی ہزار وہ لوگ ایسے ہیں کہ جن کی زندگی میں نہ کبھی جن سے واسطہ پڑتا ہے نہ کسی فرشتے سے واسطہ پڑتا ہے پوری زندگی انسان گزار جاتا ہے اور ملک الموت آتا ہے وہ ہمیں نظر نہیں آتا وہ زندگی لے کے چلا جاتا ہے اللہ کے حکم سے اللہ اللہ خیر صلی اللہ باقی زندگی میں جیتے جاگتے ہیں ہمیں کسی فرشتے سے واسطہ نہیں پڑتا اور نہ کسی جن سے عام طور پر واسطہ پڑتا ہے کچھ کیسز ہوتے ہیں دنیا میں کہ واقعی کو جن کا اثر ہو گیا ہے کو یہ ہو گیا ہے کو وہ ہو گیا ہے تو اس کے لیے گنجائش موجود ہے اگرچہ وہ جو کیسز عام طور پر ہوتے ہیں اس میں بھی ہمارے سامنے یہ بات ہے کہ کتنے جو فرضی ہوتے ہیں اور ڈیلی ہوتے ہیں اور انسان کی کچھ فرسٹیشنز ہیں کوئی ہسٹریہ ہے کوئی اس طرح کے معاملات ہیں جس کی وجہ سے وہ کیسز سامنے آتے ہیں لیکن اس کے باوجود جنات ایک حقیقت ہے اور ان کا اثر بھی انسانوں پر ہو سکتا ہے یہ بھی ایک حقیقت اس کو تسلیم کرنا چاہئے اور اس کی گنجائش بہرحال موجود رہے گی یہ انسان ہے جو اللہ نے بنایا ہے ایک ہمارا جسم ہے اور ایک ہمارے اندر ہو ہے یہ جسم آدم علیہ السلام بنے اس دنیا میں آئے اور اللہ تعالی نے انسانی جسم ایک خاص نسل انسانی کا تعلق ہے آدم علیہ السلام سے قرآن مجید کہتا ہے ان کی بیوی زوجہ ہوا بنا دی تھی اب کیسے بنا دی تھی اللہ ہی بہتر جانتا ہے یہ صرف آدم و ہوا کا معاملہ نہیں ہے یہ تو ہر سپیشیز کا معاملہ ہے کہ اللہ نے نر بنایا اس نر سے اس سپیشیز کی مادہ کیسے وجود میں آگئی گدہ ہے گھوڑا ہے شیر ہے ایک نر ہے ایک مادہ ہے نر سے مادہ کیسے وجود میں آگئی یہ مسئلہ فی الحال تاحال سائنسی ترقی کے باوجود لا ینحل مسئلہ ہے سائنس میں بھی وہاں تک نہیں پہنچ سکی قرآن بھی اس کی وضاحت کچھ زیادہ نہیں کرتا احادیث میں بھی کچھ زیادہ اشارے اور وضاحت نہیں ہے جو بات قرآن و حدیث سے ثابت ہے وہ یہ کہ ایک حدیث میں الفاظ آئے ہیں کہ آدم کی پسلی سے حضرت حوہ کو پیدا کر دیا اس سے جو مراد دی جا سکتی ہے وہ یہ ہے مختلف اس کی توجیحات کی گئی ہیں ایک توجیح یہ بھی ہے انہی میں سے کہ اگر اللہ تعالیٰ یہ فرماتا کہ حوہ کو آدم کے سر سے پیدا کیا تو ایک اور مفہوم نکلتا اور حوہ کو آدم سے پہن سے پیدا کیا تو ایک اور مفہوم نکلتا وہ زلیل ہو جاتی اللہ نے فرمایا پسلی سے پیدا کیا ہے برابری کا احساس ہے کہ آدم اور حوہ مرد اور عورت انسان چاہے مرد ہو چاہے عورت ہو آدم اور حوہ کی اولاد ہے اور بحثیت انسان عورت اور مرد میں کوئی فرق ہے اس کے تقاضے اس کی ذمہ داریاں اپنی نو کے اعتبار سے ان کے جو بھی اللہ نے وضائق مقرر کر دی ہیں اور ذمہ داریاں لکھا دی ہیں بلکل مختلف چیز ہے لیکن انسانی وقار اور عزت اور ڈگنیٹی اور آخرت میں جواب دہی اور عجر پانا جنت اور دوزخ اس میں عورت اور مرد میں کوئی فرق نہیں یہ انسان ہے اب آدم اور حوہ کی اولاد میں ایک انسان بنتا ہے رحم مادر میں تو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا چار مہینے کے بعد ایک فرشتہ آتا ہے اور اس میں روح ڈال کے جاتا ہے وہ روحیں جو انسان کے اندر ڈالی گئی ہیں وہ اللہ نے آدم علیہ السلام کی تقریق سے بہت پہلے کہیں پیدا کر دی تھی اور ایک ہی وقت میں پیدا کر دی تھی ان سے ایک عہد بھی لیا تھا قرآن مجید میں اس کا اشارہ ہے جس کو عہدِ الست کہا جاتا اب پھر وہ روحیں اللہ نے کہیں سلا دی تھی ان پر کوئی موت تاری کر دی تھی اور وہاں وہ روحیں پڑی ہیں جیسے ہی کسی انسان کا وجود اس کی والدہ کے پیٹ میں تیار ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کے حکم سے ایک فرشتہ وہاں سے اس کی متعلقہ روح ڈال کر اس میں ڈال دیتا ہے اس روح کے آنے کے بعد تب وہ انسان بنتا جیسے آدم علیہ السلام کا وجود تیار ہوا اور ان میں اللہ نے روح ڈالی روح ڈالنے کے بعد وہ اشرف المخلوقات انسان بنا اور مسجودِ ملائک بنا ہے اسی طرح آج بھی انسان اس وقت انسان بنتا ہے جبکہ اس میں روح ڈال دی جائے اس روح سے پہلے وہ انسان ہیوانی وجود ہوتا ہے اس کا ہیوانی وجود تیار ہوتا ہے لیکن یہ کہ روح ڈالنے کے بعد وہ اشرف المخلوقات اور انسان کہلانے کا مستحق ہوتا ہے روح اور جسم کا مجموعہ اور اس سے جو شرفِ انسانی بنتا ہے وہ اصل حامل انسان اس وقت بنتا ہے جب انسان کی اس میں روح ڈال دی جاتی اب یہ دو چیزوں کا مجموعہ ہے انسان آپ بھی میں بھی اور جتنے انسان اس دنیا میں بستے ہیں ان میں یہ جب انسان دنیا میں آتا ہے تو دو چیزوں کا مجموعہ ہوتا ہے ایک بات جو سمجھنے کی ہے وہ یہ ہے کہ نظر تو صرف ہمارا جسم آتا ہے وزن کرے انسان کا تو جو وزن آگا وہ بھی صرف ہمارے جسم کا ہوگا لیکن حقیقت اعتبار سے دیکھیں تو روح انسانی اصل انسان ہے لیکن ہم میں سے بے شمار لوگ ایسے ہیں دنیا میں جو اپنی روح سے غافل ہو جاتے ہیں اور صرف اپنے جسم کے تقادے پورے کرتے رہتے ہیں روح کے بارے میں سوچتے ہی کبھی نہیں آج کی دنیا میں اگر آپ نظر دوڑا کر دیکھیں اگرچہ دنیا کی عبادی اس وقت چھے سو پچاس کروڑ سے متجاوز ہے چھے عرب پچاس کروڑ سے اوپر جا چکی ہے عالم کفر سارے کا سارا اس میں شہد بہت کم لوگ ہوں گے جو انسان کے کسی روحانی وجود کے قائم مسلمان ہیں ایک سو تیس کروڑ ایک سو چالیس کروڑ اس میں بھی مغرب زدہ جو لوگ ہیں جدید تعلیم یافتہ جو لوگ ہیں اور جو عام انسان ہیں ان کی بھی اکثریت جو ہے وہ کسی روح اور اس کے بارے میں جاننے ماننے کی تکلیف گوارہ کرنے کو تیار نہیں مسلمانوں میں سے بھی بہت کم ہیں جو اپنے اس روحانی وجود کو تسلیم کرتے ہیں اور اس کی اہمیت کو تسلیم کرتے ہیں اور اس کو زندہ رکھنے اور اس کے تقاضے پورے کرنے اور اس روح کے جو بھی ضروریات ہیں اس کو پورا کرنے کی کوئی زہمت گوارہ کرتے ہیں تو بہت کلید لوگ ہیں جو اس حقیقت کو جانتے ہیں کہ ہمارے جسم کے ساتھ کوئی روح بھی ہے انسان لہٰذا جب اکثریت جانتی نہیں مانتی نہیں کہ روح بھی کوئی چیز ہے تو اس روح کے تقاضے کہاں سے پورے کرتے ہوں گے ناممکن بات جو جو نتیجہ اس بات کا نکالنا چاہیے اور اپنے ذہن میں رکھنا چاہیے اور جو قرآن مجید بتاتا ہے وہ یہ ہے کہ بے شمار لوگ دنیا میں ایسے ہیں جو زندہ تو ہیں چلتے پھرتے تو ہیں کھاتے بھی ہیں پیتے بھی ہیں حساب کتاب کرتے ہیں بزنس کرتے ہیں نفع کماتے ہیں مکانات تعمیر کرتے ہیں سفر کرتے ہیں لیکن ان کی روح مردہ ہو چکی ہوتی ان کے اندر کا انسان مر چکا ہوتی اور وہ ظاہری طور پر شکل صورت میں انسان ہوتے ہیں حقیقت کے اعتبار سے وہ انسان کہلانے کے مستحق نہیں ہوتی یہ وہ حقیقت ہے جو آج کا انسان ماننے کو تیار نہیں جبکہ قرآن مجید اس حقیقت کی طرف اشارہ کرتا ہے اور واضح طور پر اشارہ کرتا ہے ہم صرف اپنے جسم کو انسان ماننے پر جو ہے وہ مجھ سے نہیں جبکہ قرآن کہتا ہے کہ نہیں یہ جسم کے ساتھ وہ روح ہے اصل انسان تو وہ ہے جو روح انسانی ہے وہ ہے تو انسان انسان کہلانے کا مستحق ہے اگر وہ روح نہیں ہے تو پھر انسان انسان کہلانے کا مستق نہیں ہے بلکہ انسان ایک اہوان ہے قرآن مجید میں ایک جگہ فرمایا گیا سورہ آراف میں کہ کتنے انسان دنیا میں ہیں اور عظیم اکثریت ایسے انسانوں کی ہے جن کے کان ہیں لیکن وہ انسانوں کا سننا نہیں سنتے ہیوانوں کی طرح سنتے ان کی آنکھیں ہیں لیکن وہ دیکھتے نہیں ہیں ہیوانوں کا ساتھ دیکھتے ہیں مکری بھی دیکھتی ہے گھوڑا بھی دیکھتا ہے کتہ بھی دیکھتا ہے کھانے کی چیز ہے جان بچانے کا ہے بھاگو جان بچاؤ شکار ہاتھ ہار ہے اس کو پگڑو اور کتنے انسان ہیں کہ ان کے دل ہیں لیکن اس سے حق و باطل کے فیصلے نہیں کرتے وہ پہچان نہیں کر سکتے کون چیز حقیقت ہے اور کون چیز حقیقت نہیں فرمایا اولائک کل انعام ایسے لوگ جانوروں کی مانے تھے تھے تو وہ انسان لیکن انہوں نے اپنے غلط کاریوں کی وجہ سے دنیا پرستی کی وجہ سے اور حقائق سے اور جو اعلیٰ انسانی اقدار ہے ان سے چشم پوشی کی وجہ سے اپنے اندر کا انسان ختم کر لی اب وہ ایک ہیوان کی سطح پر جنگی گزار رہے ہیں اولائک کل انعام بل ہم اضل بلکہ ہیوان سے بھی گئے گزرے ہیں بدتر ہیں کیوں کہ اللہ نے ہیوان کو پیدا کیا ہے گدے کو پیدا کیا وہ گدہ ہے اور گدے کے مقام پر کھڑا ہے پیدا ہی گدہ کیا تھا وہ ہے بھی گدہ وہ انسان کو اللہ نے انسان بنایا تھا اشرف المخلوقات بنایا تھا ہیوانوں سے گدے سے کہیں اوپر بنایا تھا لیکن جو انسان اس آلہ مقام سے گر کر گدہ بن جائے تو معلوم ہوا کہ اس نے اس سے ایک کتاہی ہو گئی ہے کہ وہ انسانیت کے مقام سے گر کر اور ہیوانیت کے مقام پر آ گیا ہے لہٰذا اس کو تاہی کا بہرحال وہ جواب دے کہ پیدا تو تمہیں انسان کیا تھا تمہیں ہیوان کو بن گئے اور ہیوانی سطح پر زندگی گزارتے رہے اسی لئے فرمایا بلہم آدھل انسان جو ہیوان بن جائے اور ہیوانی سطح پر زندگی گزارے وہ ہیوانوں سے بھی بدتر ہے اور آج ہم چشم تصور سے دیکھیں تو پتہ چلے گا ورنہ بات سوم میں نہیں آ سکتی کہ بے شمار اور انسان وہ ہیں اکثریت انسانوں کی وہ ہے جن کے اندر کا انسان مر چکا ہوتا ہے جن کی روح مردہ ہو چکی ہوتی اور جسم چلتا پھرتا یہ جسم زندہ جسم ہیوانی وجود ہے شیر ہے گھوڑا ہے اور ہیوانات ہے چلتے پھرتے ہیں بچوں کی پیدائش پرورش ان کی افادت یہ تو ہیوان بھی کرتے ہیں انسان بھی کرتا ہے لیکن وہ روح انسانی جو ہے وہ مردہ ہو چکی ہوتی قرآن مجید میں اس کی نشانی یہ بتائی گئی احادیث میں اس کی طرف اشارہ ہے رسول اللہ صلی اللہ نے فرمایا کیسے پتا چلے گا کہ کسی انسان کی روح زندہ ہے یا نہیں ہے ایک ہمارا ہیوانی وجود ہے ایک ہمارا روحانی وجود ہے وہ روح جب جسم کے ساتھ ملتی ہے تو آپ سوال کر سکتے ہیں کہ جناب کیا احساس پیدا ہوتا ہے کہ پتا چلتا ہے کہ وہ روح زندہ ہے وہ روح ہمارے اندر موجود ہے اس روح کا انسان کے اندر موجودگی سے جو فرق پڑتا ہے وہ یہ پڑتا ہے کہ انسان کے اندر ایک ضمیر کا احساس ہوتا ہے ایک نیکی اور بدی کا احساس ہوتا ہے تو انسان کا ضمیر زندہ ہوتا ہے انسان کے اندر مورل ویلیوز کا احساس ہوتا ہے انسان خدمت خلق کرنی چاہیے نیکی کرنی چاہیے لوگوں کی کام آنا چاہیے جبکہ چھوٹ بولنا فراد کرنا بے ایمانی کرنا لوگوں کا استحصال کرنا کم تولنا یہ بری باتیں ہیں اس کو سوشل ایولز کہا جاتا ہے اور یہ انسان کی اندر سے ہی آواز آتی اگر روح زندہ ہو روح بیدار ہو تو یہ احساس موجود ہوگا اور اگر روح مردہ ہو جائے تو یہ احساس ختم ہو جائے آپ حیران ہوں گے کہ ساری دنیا میں یہ سوشل ایولز تسلیم کیا جاتا ہے یورپ ہو جاپان ہو چین ہو امریکہ ہو دنیا کے جو بھی ممالک ہیں وہاں یہ سب چیزیں جھوٹ بولنا بے ایمانی کرنا کم تولنا ملاوٹ کرنا یہ سوشل ایولز کہلاتے ہیں ان کے خلاف قانون موجود ہے کہ جناب یہ کام نہیں ہونے چاہیے جو آدمی یہ کام کرے اس کی یہ سزا ہے یہ سزا ہے یہ سزا ہے اور سچ بولنا یہ ساری دنیا میں تسلیم کیا جاتا ہے تو معلوم یہ ہوا کہ انسان کی فطرت میں ہے کہ یہ کام اچھے ہیں یہ کام برے ہیں اور جب انسان کی روح ہوگی تو یہ احساس انسان کے اندر موجود ہوگا اور اگر روح کمزور ہو جائے تو یہ احساس کمزور ہو جائے گا اور روح ختم ہو جائے تو یہ احساس بھی ختم ہو جائے گا اور جب ہم کسی کو کہیں گے کہ اس کے اندر یہ احساس ختم ہو گیا ہے تو گویا کہ معلوم ہوگا کہ اب اس کے اندر وہ روح نہیں رہی وہ انسان کہلانے کا مستحق نہیں رہا اب وہ ہیوانی سطح پر زندگی گزار رہا اور یہ بات ایک اللہ نے اچھائی کی کی ہے کہ اللہ نے سب کا بھرم رکھا ہوا ہے آپ میرے بارے میں نہیں جانتے کہ میری روح کہاں ہیں کس درجے میں میں آپ کے بارے میں نہیں جانتا ہم تو سب کو انسان سمجھیں گے آو بھئی قرآن کی طرف آو بھئی نیکی کی طرف آو بھئی بھلائی کی طرف درسے قرآن سنو نیکی کرو رمضان آ رہا ہے روزے رکھو ترجمہ قرآن سنو لیکن یہ ہر انسان کا طرز عمل بتائے گا یا خود وہ محسوس کرے گا کہ میرے اندر وہ روح زندہ ہے تو میرے اندر جذبہ پیدا ہوگا کہ میں نیکی کا کام کروں اور اگر وہ جذبہی مردہ ہو چکا ہے وہ ختم ہو چکا ہے تو پھر نیکی اور بھلائی کا کوئی احساس انسان کے اندر پیدا نہیں ہو سکتا یہ انسان خود اپنے بارے میں پیمانہ بنا سکتا ہے کہ میں نیکی پر امادہ کیوں نہیں ہوتا مجھے نیکی کے لئے لوگ بلاتے ہیں میں ادھر کیوں نہیں جاتا میں نماز پر بندی سے کیوں نہیں پڑتا میری نمازیں کیوں چھوٹ جاتی ہیں تو اس کا جواب یہ ہوگا کہ وہ روح انسانی بہت کمزور ہو چکی اب اگلی بات جو سمجھنے کی ہے وہ یہ ہے کہ یہ روح انسانی اور جسم انسانی یہ دو وجود ہیں اور ان دو وجود کے اپنے اپنے تقاضے ہیں اور عام طور پر جو کچھ ہم کرتے ہیں وہ سامنے لانے کی بات ہے وہ میں اب آپ کے سامنے رکھتا ہوں کہ یہ جو ہمارا حیوانی وجود ہے یہ ہمارا جسم ہے قد کاٹ والیوم وزن سارا ایسی کا ہے شکل زورت ایسی کی ہے اس جسم کے کچھ تقاضے ہیں یہ جسم ہمارا کھانے کو مانگتا ہے اس کو کچھ پینا ضرورت ہے اس کا ایک لباس ہے اس کی کچھ بیماری ہو جاتی ہے چیزوں کی کمی زیادتی واقع ہو جاتی ہے علاج کرنا پڑتا ہے اور اس کے بعد انسان فوت ہو جاتا ہے یہ ہمارے جسم ہے آپ خود سوچیں ہمارا بہترین سے بہترین جو کھانا ہم کھاتے ہیں چار چھے گھنٹے کے بعد بھوک لگ جاتی ہے کھانا مانگانا پڑتا ہے کھانا پڑتا ہے وہ کھانا کہاں سے آتا ہے ہمارا یہ جسم مٹی سے بنا ہے زمین سے بنا ہے حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق قرآن مجید میں فرمایا مٹی سے پیدا کی گئے پیدا کیا انسان کو اور اسی زمین سے پیدا کیا سائنس بھی یہی کہتی ہے کہ انسان جو ہے وہ کرسٹ آف دی آرچ سے پیدا کیا گیا لہٰذا ہمارا جو ہیوانی وجود ہے اس کے جتنے تقاضے ہوں گے جتنی ضروریات ہوں گی جتنی سپلیمنٹری چیزیں اس کو چاہیے ہوں گی وہ سب کی سب اسی زمین سے آ رہی ہیں بہترین سے بہترین کھانا کہاں سے آتا ہے زمین سے آ رہا ہے ہم مرغ مسلم کھائیں یا مٹن کھائیں یا بیف کھائیں یا روٹی کھائیں یا ڈبل روٹی کھائیں وہ کہاں سے آ رہی ہیں اسی زمین سے آ رہی ہیں بہترین سے بہترین مشروب کہاں سے آ رہے ہیں اسی زمین سے آ رہے ہیں انسان کے ایک ضرورت لباس کی ہے وہ لباس کہاں سے آ رہے ہیں وہ کارٹن کا ہو وہ اون کا ہو وہ فائبر کا ہو آرٹیفیشل فائبر ہو وہ سارے کا سارہ کہاں سے آ رہا ہے اسی زمین سے آ رہا ہے تو انسان مٹی سے بنا ہے ہمارا یہ وجود خاکی الاصل ہے زندہ چلتا پھرتا جسم ہے اور اس کی ساری ضروریات جو ہیں وہ اسی زمین سے پوری ہو رہی ہیں اسی طرح ہم بیمار پڑ جاتے ہیں کبھی شگر کمی ہو گئی کبھی زیادتی ہو گئی کبھی نمکیات کی کمی ہو گئی کبھی زیادتی ہو گئی وہ ساری کمی علاج سے پوری ہو جاتے ہیں علاج کہاں جاتا ہے سارا یہی سے آتا ہے اور اسی طرح انسان فوت ہو جاتا ہے جان نکل جاتی ہے انسان مر جاتا ہے تو انسان کا جسم جو ہے جو اس کی ڈیڈ باڈی ہے اس کو کہاں کرتے ہیں اسی زمین میں واپس دفنا دیتے ہیں جہاں سے انسان آیا تھا وہیں سے اس کی ڈیڈ باڈی وہیں لوٹا دی جاتی ہے اور قرآن مجید میں ہے کہ جب کسی مردے کو دفنا رہے ہوتے ہیں تو سورہ تاہا کی وہ آیت پڑھی جاتی ہے منہا خلقناکم اسی مٹی سے زمین سے تمہیں پیدا کیا تھا وفیہا نویدکم اسی میں تمہیں لوٹا رہے ہیں اور یہی سے قیامت کے دن تمہیں ایک مرتبہ اور زندہ کر کے کھڑا کھا دیں یہ ہمارا جسم ہے یہی سے پیدا کیا گیا تھا زندگی گزارتا ہے کمی واقع ہو جاتی ہے ضروریات ہوتی ہیں وہ سب اسی زمین سے پوری ہوتی ہیں اور جب فوت ہو جاتا ہے تو اسی پہنچی وہیں پہ خاک جہاں کا خمیر تھا وہیں لوٹا دیا جاتا ہے اور جو روح انسانی ہے وہ اس مٹی سے نہیں بنی وہ زمین سے نہیں آئی وہ آسمانوں سے آتی ہے وہ اللہ کے پاس سے آتی ہے اس کی نسبت اللہ کی طرف ہے اور وہ ایک نوری مخلوق ہے اس کی بھی گزارت چاہیے اس کی بھی ضروریات ہیں وہ ضروریات جہاں ہیں یہ کھانے بینے سے نہیں ہوتی مرک کھانے سے اور اچھا سالن پکا ہوا ہو یا روٹی اچھی پکی ہو اس سے روح کو افادہ نہیں یہ باری جسمانی ضرورت ہے روح کی تقاضے تو وہ ہیں کہ جیسے زمین جسم مٹی سے منع تو مٹی سے ہی خوراک آئی رہی ہے جسم کی اسی طرح روح آسمانوں سے آئی ہے تو اس روح کی غذا بھی آسمانوں سے آئی ہے اور وہ کیا ہے وہ ہے قرآن مجید وہی ربانی اللہ نے اپنے پیغمبروں کے جریعے وہی بیجی اور وہ آج ایک کتاب کی شکل میں آخری پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے قرآن اطاع فرمایا اور وہ آج ہمارے پاس موجود ہے وہ قرآن ہماری روح کے لیے بدرجہ غذا ہے جیسے ایک انسان کو بھوک لگتی ہے کھانا کھاتا ہے اسی طرح ہماری روحانی غذا یہ قرآن مجید اگر ہماری وہ روح بیدار ہوگی زندہ ہوگی ہمارا ضمیر زندہ ہوگا ہمارے اندر نیکی بدی کی تمیز ہوگی موریلٹی ہوگی تو ہمیں قرآن مجید کا احساس ہوگا کہ یہ اللہ کی کتاب ہے اور ہماری ضرورت اس کا پڑھنا پڑھانا میری ضرورت ہے جیسے بھوک لگتی ہے پڑھنا پڑھانا میری روحانی غذا ہے اور اگر انسان کا ضمیر مردہ ہو جائے موریلٹی ختم ہو جائے نیکی بدی کی تمیز ختم ہو جائے انسان بے ضمیر ہو جائے اردو میں دیکھو ہم لفظ بولتے ہیں کبھی کبھی فلانا آدمی بڑا باسمیر ہے اس کے معنی کیا ہوتے ہیں اس کا ضمیر زندہ ہے وہ سچ بولتا ہے وہ وعدہ وفا کرتا ہے ظلم نہیں کرتا زیادتی نہیں کرتا جھوٹ نہیں بولتا افراد نہیں کرتا بے ایمانی نہیں کرتا اور کسی کے بارے میں ہم بولتے ہیں وہ وعدہ بے ضمیر انسان ہے اس کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ یہ آدمی سارے غلط کام کرتا ہے کوئی زیدہ کام نہیں کرتا اور کسی کے بارے میں مرد میں لفظ بولتے ہیں فلانا آدمی تو مردہ ضمیر انسان ہے معلوم ہوا کہ آخری درجے میں وہ بے حیائی اور بددیانتی اور اس پر پہنچ گیا ہے اور اب وہ حیوانی سطح پر جنگی گزار رہا ہے تو یہ ان الفاظ کے معنی ہیں معنی یہی اشارہ کر رہے ہیں کہ جس کا ضمیر مردہ ہو جائے اب اس کے اندر کوئی موریلٹی نہیں ہوگی اور ضمیر زندہ ہے تو موریلٹی ہوگی ضمیر زندہ ہے تو قرآن محسوس ہوگا کہ ہماری روح کی غزہ ہے جیسے کھانے کو دل کرتا ہے اور آدمی کھانا کھاتا ہے اور کھانا نہ کھائے تو کمزوری اور جو ہے وہ واقع ہو جاتی ہے اور آدمی چل پھر نہیں سکتا اسی طرح قرآن نہ پڑھنے سے روحانی طور پر انسان کمزور ہو جاتا امام غزالی رحمت اللہ علیہ نے ایک جگہ لکھا ہے کہ جو آدمی چالیس دن قرآن نہ پڑھے اس کی روح مردہ ہو جاتا ہے تو آپ خود سوچ لیجئے یہاں تو ایسے لوگ ہیں جو عرصے سے قرآن نہیں پڑھتے ساری ساری زندگی قرآن نہیں پڑھتے اس پر عمل نہیں کرتے تو معلوم ہوا کہ روح انسانی جو ہے اس کی غزہ یہ قرآن مجید ہے یہ وہ تعلق ہے جو روح اور قرآن مجید کا ہے آپس میں یہ ساری تفصیل میں نے اس لیے بتائی کہ ہمارا وجود انسانی وجود دو چیزوں سے مل کر بنا ایک ہمارا جسم ہے جو خاتی الاصل ہے اس کی ضروریات یہیں ہنٹی سے پوری ہوتی ہیں مرتا ہے تو یہیں دفن کر دی جاتا ایک ہمارا وجود ہے نوری وجود وہ روح ہے ہماری وہ آسمانوں سے آئی ہے اس کی غزہ بھی آسمانوں سے آئی وہ ہے وہی ربانی اور جب انسان فوت ہو جاتا ہے تو روح پرواز کر جاتی ہے اور آسمانوں پر ہی چلی جاتی ہے اگر روح زندہ ہو تو ہمیں احساس ہوگا کہ یہ قرآن کتنی بڑی نعمت ہے اور یہ ہماری روحانی غزہ ہے اگر روح زندہ ہو تو یہ قرآن ہمیں اپنی ذاتی ضرورت محسوس ہوگا کہ قرآن مجھے پڑھنا چاہیے میری روح کے لیے غزہ کا درجہ رکھتا اور اگر کسی کو مجبور کر دیا جائے کسی بازمیر انسان کو ایک کوئی قرآن نہ پڑھے تو اسے محسوس ہوگا کہ مجھے تو ایک حقیقت سے محروم کر دیا گیا مجھے ایک بنیادی ضرورت سے محروم کر دیا گیا مجھے روحانی طور پر بھوکا پیاسا رکھا جا رہا ہے مجھے بنیادی ضرورتوں سے محروم رکھا جا رہا ہے یہ احساس پیدا ہونا چاہیے انسان کو تو روزہ اور قرآن کی حقیقت کو سمجھنے کے لیے یہ حقیقت اگر سمجھ میں آ جائے کہ ہمارا ایک وجود ہے روحانی اور ایک وجود ہے ہیوانی وجود روحانی کی وجود کے اپنے تقادے ہیں جسمانی وجود کے اپنے تقادے ہیں ہم کیا کر رہے ہیں ذرا اس پر نگاہ ڈالیں آج کے انسان دائیں بائیں ہم دیکھیں اپنے آپ پر غور کریں تو معلوم ہوگا کہ پچانوے فیصد سے زیادہ لوگ کیا کر رہے ہیں ہم اکثر اور بیشتر خود کیا کرتے ہیں صرف اپنے جسمانی وجود کا خیال رکھتے ہیں یہ جو ہمارا جسم ہے اس کو ہم لکھ سے دو رہے ہیں ریکسونہ سے دو رہے ہیں کسی اور اچھے خوشبودار مہنگے صاحبوں سے دوتے رہتے ہیں نہاتے ہیں کہتے ہیں جی خوشبودار صاحبان استعمال ہونا چاہیے اس پر سپرے کرتے رہتے ہیں اس پر خوشبویں چڑکتے رہتے ہیں بال ہم سمجھتے ہیں کہ بڑے اچھے کٹے ہوئے ہو کپڑے ہمارے بڑے اچھے ہو کسی آلہ درجی کے سلے ہو جوتے بڑے اچھے ہو بالش کیے ہو چشمیں بڑے اچھے ہو گڑی بڑی اچھی ہو سٹڈ بڑے اچھے ہو یہ ساری بات کھانا بہت اچھا ہمارا روٹی بہت اچھی ہو سالن بہت اچھا پکا ہوا فلان چیز ملے کھانے میں فلان چیز ملے یہ ہمارے جسمانی تقاضے ہیں اور اکثریت اس روحانی تقاضوں کو سوچتی نہیں ہے عام دنوں میں ہم مسلمان بھی اپنے روحانی تقاضوں کو پورا نہیں کرتے ہیں قرآن مجید کئی کئی دن تلاوت نہیں کرتے ہیں گیارہ مہینے ہم سال کے یہی کام کرتے ہیں اللہ نے رمضان کے روزے دب فرض فرمائے تو اس میں اس پروگرام کو اُلٹ دیا ہے اللہ اللہ نے حکم یہ دیا ہے کہ ایک مہینہ تم اپنے جسمانی تقاضے دباؤ اس کو کھانے پینے کو مرضی سے نہ دو بس سیری کے وقت کھائے اور افتاری کے وقت کھائے درمیان میں پیاس لگے بھوک لگے اس کو روک کے رکھو اپنے جسمانی تقاضے دباؤ اور رات کو قرآن سنو اگر تم جسمانی تقاضے دباؤگے ختم نہیں کرنے وہ تقاضے دبانے ہیں کم کرنے درے مینیمائز کرنے ہیں وہ جسمانی تقاضے دباؤگے تو تمہاری روح بیدار ہو جیسے کوئی زندہ چیز کسی پتھر کے نیچے آ جائے دباؤ کے نیچے آ جائے جان کو جو ہے وہ اس کی جان نکل رہی ہوتی تو اسی طرح ہم جسمانی تقاضے پورے کرتے رہتے ہیں روح ہماری پتھنی کیسے حال میں کسی دباؤ میں آئی پڑی میں حساس نہیں ہوتا یہ جسمانی تقاضے کم کریں گے تو ہماری روح کو جیسے بہوش پڑی اس کو کسی ہوش آ جائے پھر رات کو قرآن سنیں گے تو وہ ہماری روح کے لیے غزہ ہے اس کو اور زیادہ احساس ہوگا توانائی حاصل ہوگی جیسے اس کو ڈرپ لگا دی جاتی ہے اس طرح کا احساس ہوگا کسی مریض کو دن کو روضہ رکھیں گے جسمانی تقاضے دبائیں گے رات کو قرآن سنیں گے دن کو روضہ رکھیں گے رات کو قرآن سنیں گے تو ہماری روح بیدار ہو جائے گی اور اگر ہم جذبے کے ساتھ شوق کے ساتھ یہ کام کریں گے اللہ کو راضی کرنے کے ساتھ جذبے کے ساتھ یہ کام کریں گے تو کوئی وجہ نہیں ہے کہ انتیس دن یا تیس دن کے روضے رکھیں گے تو ہماری روح بیدار ہو جائے اپنے پاؤں پر کھڑی ہو جائے جیسے کوئی مریض پہلے چلنے پھرنے سے کاثر ہوتا ہے چار پائی پہ لٹا ہوئے چار پائی بھی اٹھا کے کے لے جا رہے ہیں اور پھر وہ چلنے پھرنے شروع کر دے تو ہماری روح بھی بیدار ہو جائے گی اس کی آنکھیں کھل جائیں گی اسے احساس ہوگا میں کون ہوں کہاں سے آئی ہوں کیا میرے تقاضے ہیں کیا میری ضروریات ہیں تو رمضان المبارک کی حقیقت سمجھنے کے لیے یہی ہے کہ دن کا روزہ رکھو اس کا مطلب یہ ہے کہ اپنے جسمانی تقاضے دباؤ اپنی حیوانیت کو کم کرو پھر کھانا پینا اور سو جانا اور یہ کرنا یہ انسانیت نہیں ہے بلکہ اس کو ذرا کم کرو اپنے جسم کو کمزور کرو بل ارادہ کمزور کرو اور رات کو قرآن سنو وہ تمہاری روح کی خیزہ ہے اس سے تمہاری روح بیدار ہوگی طاقتور ہوگی جیسے کوئی آدمی اپنی جسم پر محنت کرے تو پہلوان بن جاتا ہے اسی طرح کوئی آدمی روحانی طور پر محنت کرے تو روحانی پہلوان بن جاتا ہے اس کی روح میں ترقی ہو جاتی ہے طاقتور ہو جاتی ہے اس طرح تو رمضان المبارک کے مہینے میں یہ روحانی محنت ہے رات کو قرآن سننا روزہ رکھنے سے جسم تمہارا کمزور ہوگا اس میں کوئی شک نہیں کہ ورکنگ کے پیسٹی میں کم ہی آجاتی ہے لیکن رات کو قرآن سنو گے تو وہ جذبہ بیدار ہوگا وہ روح بیدار ہوگی موریلٹی پیدا ہوگی انسان میں اخلاق پیدا ہوگا انسان کا ضمیر زندہ ہوگا پھر آپ کو احساس ہوگا کہ رمضان المبارک کی عبادت کیا ہے یہ حقیقت انسان کو سمجھیں تو یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ روزہ اور قرآن کا آپس میں کیا تعلق ہے روزہ کی حکمت کیا ہے روزہ انسان پر کوئی اللہ کی طرح سے سزا نہیں ہے انسان کے فائدے کے لیے چیز ہے کہ تم گیارہ مہینے جو صرف جسم کا خیال رکھتے ہو اچھے اچھے سابنوں سے دونا اور اسی کو سپریہ کرتے رہنا خوش موئے اور اچھا کھانا اور اچھا پینا یہی زندگی نہیں ہے تمہارے اندر ایک روح بھی ہے اس کا تو بھی خیال رکھو ایک مہینہ یہ کرو کہ جسم کے تقاضوں کو دباؤ ذرا پیچھے کر دو سپریس کرو ان کو اور اپنی روح کے تقاضوں کو آگے بڑھاؤ ان پر ذرا زیادہ توجہ کرو ایکسٹر آرڈینری توجہ کرو اور راتوں کو قرآن کے ساتھ جاگو اور قرآن سنو وہ تمہاری روح کی ہزا ہے اس سے تمہاری روح زندہ ہوگی بیدار ہوگی اس میں جذبہ پیدا ہوگا شوق پیدا ہوگا اللہ کو رازی کرنے کا جذبہ پیدا ہوگا معرفتِ خداوندی پیدا ہوگی توبہ کا احساس ہوگا اور اس سے تمہاری روحانی زندگی کا آغاز ہو جائے گا اور تمہارے اندر ایک موریلٹی پیدا ہو جائے گی یہ وہ بات ہے کہ حقیقتِ انسان سمجھ میں آئے تو یہ بات سمجھ میں آسکتی ہے اور حقیقتِ انسان یہی ہے کہ یہ جسمی انسان نہیں ہے بلکہ انسان دو چیزوں کا مرقب ہے دو چیزوں سے مل کر بنا ہے ایک ہمارا ہی جسمانی وجود ہے ایک ہمارا روحانی وجود ہے جسم اور روح جب ملتے ہیں تو احساس ہی ہوتا ہے کہ انسان کے اندر ضمیر ہے انسان کے باطن میں کچھ ویلیوز ہیں جو اس کا احساس ہوتا ہے یہ کام مجھے کرنا چاہیے یہ نہیں کرنا چاہیے ہر بالک انسان چاہے امریکہ کا ہو چاہے یہاں کا ہو چاہے ہندوستان کا ہو چاہے جاپان کا ہو اس کے اندر وہ موریلیٹی ہوتی ہے آج سے پچاس سال پہلے سو سال پہلے مغرب میں بھی موریلیٹی کا احساس تھا اور وہ اس کو تصمیم کرتے تھے اگرچہ پچھلے چالیس سال میں انیس سو ستر کے بعد مغرب نے موریلیٹی کو بسر کریں انسان نام کی مخلوق جو ہے وہ ختم کر دیئے یہ جتنی بےہیائی آج ہو رہی ہے اس کی وجہ کیا ہے کہ وہ سارے حیوانی سطح پر جنگی گزار اگر ان کی روح زندہ ہو روح بیدار ہو تو اس درجہ حیوانیت انسان میں وجود نہیں آ سکتی تو رمضان المبارک کا تقاضی یہ ہے کہ ہم دن کا روزہ رکھیں اپنے جسمانی تقاضیوں کو ذرا دبائیں ختم نہیں کرنا نفس کشی نہیں ہے سیلف کنٹرول ہے اپنے آپ پر ذرا قابو رکھو بھوک برداشت کرو پیاس برداشت کرو اور رات کو قرآن سن کر اپنی روح بیدار کرو روح کو طاقتور کرو روحانی ترقی ہو اور روح اپنے اللہ کی طرف اللہ کو راضی کرنے کا جذبہ اس میں پیدا ہوگا یہ کام اگر ہم انتیس دن یا تیس دن کر لیں گے تو پھر احساس ہوگا کہ رمضان المبارک کتنی بڑی نعمت بن کر ہمارے لئے آتا ہے اور پھر احساس ہوگا کہ اس مہینے کے بعد ہمارے اندر شوق اور جذبہ اور دینداری میں کتنا اضافہ ہو گیا ہے اور وہ جذبہ اگر گیارہ مہینے برقرار رہے کوئی تھوڑی بہت کمی بھی آ جائے پھر رمضان آ جاتا ہے پھر اس میں آدمی جو ہے وہ اوور ہالنگ اس طرح کی اس کی ہو جائے تو پھر یہ جذبہ برقرار رہتا ہے یہ رمضان المبارک کا مہینہ جس سے فائدہ اٹھا کر انسان اپنی روحانی اعتبار سے اپنی کمیاں کتاہیاں پور کر کے پوری کر کے ایک اچھا انسان بن کے زندگی گزارنے کے قابل ہو جاتا ہے اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو ان باتوں کا احساس عطا فرمائے اور ان باتوں کی طرف توجہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے بارک اللہ حلی و لکم فی القرآن العظیم و نفانی و یاکم بال آیات و ذکر الحکیب بارک اللہ حلی و لکم